الحمد للہ رب العالمين والعاصبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قاتم النبیین محمد وعلى آله واصحابه وضریاته و اہل بیته اجمعین وسلم تقلیماً کثيراً کثيراً الہم الدین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیو وزرگو و دوستو قدستہ حقیقت بیٹیوں کے لئے اسلام نے کیا حقوق دیئے ہیں اس پر مختصر سی روشنی ڈالے گئی تھی آج کے خطبے میں ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیئے ہیں اس پر مختصر سی روشنی ڈالے گئی ہے حضرات پیچھے بھی ہم سن چکے ہیں کہ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیئے ہیں ہر حیثیت سے ماں ہونے کی حیثیت سے بیٹی ہونے کی حیثیت سے بیوی ہونے کی حیثیت سے جو حقوق اسلام نے دیئے ہیں اور جس طرح سے ان کی فطرت کا ان کی طبیعت کا ان کے مزاج کا اور ان کی نفسیات کا خیال رکھے ہوئے اسلام نے جو حقوق دیئے ہیں اور جس طرح سے ان کے مقام کو اسلام نے اونچا کیا ہے اس سے بڑھ کر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں اب ذرا غور کیجئے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بیوی کے سلسلے میں کس عورت کو دوسری تحزیب میں حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اللہ ان کو کیا فرماتے ہیں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقُ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو گنا رہتا ہے بڑی بڑی نشانیاں جن کے دریئے سے جن نشانیوں کے دریئے سے پوری امت پر پوری دنیا پر اللہ نے اپنا احسان کیا ہے ان بڑی بڑی نشانیوں کو گناتے ہوئے ایک بڑی نشانی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے لئے تمہیں میں سے بیویاں یعنی جوڑے مقرر کیے کیونکہ ہے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں سکون مل سکے بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ کہا کہ گھر میں ان کی وجہ سے سکون آتا ہے مرد کو ان کی وجہ سے سکون ملتا ہے اور دوسرا احسان بتایا کہ وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ مَرُحْمَةً کہ تمہارے درمیان آپس میں محبت اور ایک دوسرے کی شفقت ڈال دی ہے تحجب ہوتا ہے کہ دو ایک مرد اور ایک عورت ایک جوڑا آپس میں بلکل غیر نہ اس نے ان کو دیکھا نہ اس نے ان کو دیکھا بلکل غیر ہے نہ کبھی آپس میں بات ہوتی ہے لیکن جیسے ہی دیکھئے نکاح کے دو بول آپس میں بولتے ہیں تو ایک دوسرے سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر دنیا میں آپس میں اتنا تو یہ قریب نہیں رہتا ہے لوگ کہتے ہیں آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شادی سے پہلے سوہر اور بیوی کو ملنے دینا چاہیے ورنہ مزاق ملے گا یا نہیں ملے گا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر لڑائی پھر آپس میں اختلافات لیکن یہ اللہ نے اگر صحیح طریقے سے ہم شادی کریں گے اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمَّ مَوَدَّةً مُرَحْمَةً کہا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے آپ کسی عورت سے نکاح کیجئے چائے زندگی میں آپ نے دیکھا بھی نہ ہو اگر اللہ کا نام لے کر اچھی نیت سے اگر ہم شادی کریں گے محبت اور علفت اور پیار اور شفقت یہ سب اللہ کی طرف سے ڈال دیے جائیں گے اس لئے فرمایا اللہ کی نشانی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمَّ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ آپس میں بلکل اجنبی نکاح کی وجہ سے مل گئے تو اللہ کی طرف سے آپس میں ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے صفقت ڈال دی جاتی ہے علفت ڈال دی جاتی ہے ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ یہ ڈال دیا جاتا ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اس لئے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِيَتَ فَكَّرُونَ فرمایا غور کرنے والوں کے لئے اس میں بڑی بڑی نشانیہ ہے اگر آدمی اسی پر غور کرے تو اللہ کی کتنے قریب ہو سکتا ہے اس لئے فرمایا بی بیوں کی حقوق کے سلسلے میں کہ خیرکم خیرکم لی اہلِ وَأَنَ خَيْرُ النَّاسِ لِأَهْلِكَ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لئے بہتر ہو اس لئے کہ آدمی کو زیادہ سابقہ اپنی گھر والوں سے پڑتا ہے اپنی بی بیوں سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے وہ جلوت اور خلوت سب میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اگر بیوی آپ سے خوش ہے تو سمجھ لیجئے آپ اچھے انسان ہیں ورنہ اگر دنیا پوری ہم سے خوش ہے لیکن ہماری بیوی ہم سے خوش نہیں ہے تو یہ سمجھئے کہ ہم بہترین لوگ نہیں ہیں اس لئے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلِ وَأَنَ خَيْرُ النَّاسِ لِهَا لِأَهْلِكَ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لئے بہتر ہو پھر اپنی مثال دے کر فرمایا وَأَنَ خَيْرُ النَّاسِ لِأَهْلِكَ کہ میں لوگوں میں اپنی بیویوں کے لئے سب سے بہترین انسان ہوں تو یہ عمومیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے ہمیں حقوق بتایا گئے اب یہ ایک آدمی بہتر شوہر بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے سوار سے جتنا ان کا خیال رکھ سکتا ہے جتنا ان کا خیال دین اور شریعت کے دائرے میں رکھ سکتا ہے اتنا ان کا خیال رکھ کر ان کو خوش رکھنا چاہیے اس لئے کہ مرد کو ذمہ دار بنایا ذمہ دار بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اپنا دھوز جمعے نہیں ذمہ دار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد ان کو لے چلے ان کو سنبھال کر لے جائے عورت نرم مزاج والی ہوتی ہے طبیعت نرم ہوتی ہے ممکن ہے نازت مزاجی میں اس کی جذبات کو جلد ٹھیس پہنچ سکتی ہے اس کی وجہ سے جلد وہ ناراض ہو سکتی ہے اب ایسے موقع پر مرد کو بھی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اب مرد کو سنبھالنا چاہیے اس لئے حدیث میں فرمایا گیا کہ عورت تیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے یہ جو تیڑی پسلی رہتی ہے اس سے پیدا کی گئی ہے اس کے اندر تیڑا پن ہوتا ہے اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گی تو اس کے تیڑے پن کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ فلا 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 کمزوری ہے ان کمزوریوں کی ہوتے ہوئے ان کو سنبھال کر لے جائیے یہ فرمایا گیا اور پھر اس طرح سے اس کے حقوق بتائیں گے مالی حقوق بھی بتائیں گے اور پھر دوسرے معاشرتی حقوق بھی اس کے بتائیں گے مالی حقوق میں تین چیزوں کو خاص چور پر بتایا گیا ایک تو ایک ہے اس کا مہر دیا جائے آپ جانتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو پھر مہر اس پر واجب ہو جاتا ہے مہر دینا ضروری ہو جاتا ہے چاہے نکاح کی مجلس میں متعین کرے نہ کرے مہر اس پر واجب ہو جاتا ہے تو اب اس کے لئے وہ مہر عورت کا حق ہے وَآَتُ النِّسَعَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَكَ اس کا حق دے دیجئے آپ بطور تحفے کے بطور انعام کے اس کا وہ حق ہے آپ دے دیجئے دینا اس کے لئے ضروری ہے تو مالیہ کے ایک حق تو مہر کے دریئے سے دیا اور دوسرا جو حق دیا بہت بڑا ہے وہ ہے نان نفقہ اس میں کیا ہے ان کے خرچہ سنبھلنا کھانے پینے کے لئے جو اس خاندان کے اعتبار سے اور اس معیار کے اعتبار سے جہاں آپ لوگ رہتے ہیں آپ کی جیسی کمائی ہے اس کے معیار سے آپ جیسے ان کو کھلا سکتے ہیں ان کو کھلائیے جیسے ان کو پہنا سکتے ہیں ان کو پہنائیے جس طرح سے مکام میں آپ ان کے لئے رہنے سہنے کا انتظام کر سکتے ہیں ان کے لئے کیجئے لئے ان کو دوسعاتی منسعاتی کا ہر خوشحال آدمی کو اسعات والے آدمی کو اپنی اسعات کے اعتبار سے اس پر خرچ کرنا چاہیے جتنا وہ خرچ کر سکتا ہے اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے کہا اسکینو ہنہ من حیث سکنتم من مجدکم طلاق کے بعد بھی کہا گیا کہ جس گھر میں تمہارے آپ تک وہ رہتے آ رہی ہے عدت وہیں پر اس کی گزارنی چاہیے تو جب طلاق کے بعد اس کو گھر میں رکھنا ہے تو جب بشتہ جوڑا ہوا ہے اس وقت تو بدرجے اولا ان کے لئے رہنے کا انتظام کرنا ہے یہ بھی مرد کی ذمہ داری اس کو پہنانا وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ کہا کہ اس اعتبار سے عُرْف کے اعتبار سے اس ماحول کے اعتبار سے جیسے کپڑے ایک عورت کو پہنانا چاہیے اس طرح کی عورت کو اس کے خاندان والوں کے معیار کے اعتبار سے ویسے کپڑوں کا بھی بندوبست کرنا چاہیے ان تمام تیزوں کی ذمہ داری مردوں پر ڈال دی گئی اتنا بڑا حق مالیاتی عورت کو دیا گیا اور اس کی بنیاد پر وہ شکایت بھی کر سکتی ہے اگر اس سلسلے میں مرد کمی بیشی کرتا ہے تو قاضی سے حاکم سے وہ شکایت بھی کر سکتی ہے اس لیے کہ اس کا حق بتایا گیا اگر کوئی مرد اپنے حقوق کو دینے سے انکار کرتا ہے نام نفکہ خرچہ پانی اور کپڑے اور مکان وغیرہ دینے سے اپنی حیثیت کے مطابق دینے سے انکار کرتا ہے تو پھر عورت کو حق رہتا ہے کہ وہ قاضی یا حاکم کے پاس جا کر اس کے خلاف کیس دائر کرے مقدمہ دائر کرے حق رہتا ہے ابھی عورت کے اخلاق ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو سنبھال کر لے جائے تو دوسری چیز یہ بتائی اور تیترہ جو مالیاتی حق دیا وہ وراثت میں دیا جیسے والد کے مرنے کے بعد عورت کو حق ملتا ہے ویسے شوہر اگر انتقال کر جائے بیوی کی زندگی میں تو پھر بیوی کو حق ملتا ہے کہا کہ اگر تم انتقال کر جاؤ تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھائی حصہ چار حصوں میں سے ایک حصہ بیویوں کو دینا چاہیے اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر آٹھوہ حصہ پورے مال کا آٹھ حصہ کر کے ایک حصہ اپنی بیوی کو دینا پڑے گا تو یہ مالیاتی حق تین تین طریقے سے مقرر کیا گیا دوسری طرف سے معاشرتی حق بھی دیا گیا مال کے علاوہ دوسرے حقوق بھی عورت کے رکھے گئے ہیں پہلا جو حق رکھا گیا ہے کہ اگر یہ ایک سے ضائد بیویاں ہیں تو بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف برتنا چاہیے کہا کہ کسی ایک بیوی کی طرف پوری طرح مائل نہیں ہونا چاہیے آپس میں ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے بیویوں کا خیال رکھنے کے لئے کہا دوسرا جو لفظ دوسرا جو حق دیا گیا بہت وسیع مانے اس کے کہا یہ لفظ بھی قرآن کا ایک معجزاتی لفظ ہے کہا کہ اچھے انداز میں ان کے ساتھ سلوک کیا کرو اچھے سے اچھا برتاؤ جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ برتاؤ ان کے ساتھ کرنا چاہیے کسی طرح سے ان کو تکلیف نہ دی جائے کسی طرح سے ان کو پریشان نہ کیا جائے شریعت نے جو حقوق دیا ہے اس کے دائرے میں پورا ان کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کا اس حیثیت سے ہم دائزہ لیتے ہیں حیرت ہوتی ہے کتنی محبت کا آپ معاملہ کرتے تھے حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے ہسی مذاہ کی گفتگو اللہ کے رسول سے زیادہ مشغول کون ہو سکتا ہے کتنی بڑی ذمہ داریاں پوری ملت کی ذمہ داریاں اللہ کے رسول اور آپ سے بڑھ کر بزرک اور دیندار کون ہو سکتے ہیں لیکن وقت نکال کر اللہ کے رسول حفی خوشی کی اپنی بیویوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ عیق کے موقعوں پر حبشہ والے کرتگ دکھانے کے لئے آتے تھے حضرت عائشہ چھوٹی تھی نو عمر تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے حضرت عائشہ کھیل کو دیکھ رہی تھی کتنا خیال دے کہ ایک نو عمر لڑکی ہے اب اس کا خیال لگتا ہے کہ بچیوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ کھیل کو دیکھیں تو وہاں کھیلا جا رہا تھا اللہ کے رسول دروازے پر کھڑے تھے پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی تاکہ کسی مرد کی نگاہ ان پر نہ پڑھ سکے کتنا خیال لگتا ہے حضرت عائشہ پوچھتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دیکھئے میں ایک نو عمر لڑکی تھی میرے جذبات کیا ہو سکتے ہیں کتنی دیل تک مجھے دیکھنے کا جذبہ رہا ہوگا جب تک میں دیکھنے سے فارغ نہ ہوئی اللہ کے رسول کھڑے رہے یہاں تک چھوڑی ایک مرتبہ فرماتی ہے ساری حدیثیں موجود ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر حضرت عائشہ سے دور کا مقابلہ بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کے رسول آگے ہو گئے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی پھر دوسرے مرتبہ ایک مرتبہ پھر غزوے کے موقع پر پھر موقع ملا پھر دور کا مقابلہ ہوا اب کی حضرت اللہ کے رسول بھوڑے ہو چکے تھے اور بدن درہ فربہ ہو چکا تھا تو حضرت عائشہ آگے ہو گئی اور اللہ کے رسول پیچھے ہو گئے تو کہا حضرت عائشہ نہ دیکھا ہم نے آپ کا بدلہ لے لی تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے ان کے جذبات کا خیال رکھا کرتے تھے وعاشروہن بالمعروف اچھے انداز کے ساتھ اچھی طریقے پر ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے اور اللہ کے رسول کی فطر سے اپنی بیویاں واقف ہو چکی تھے ہر بیوی کا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے عورت کو بیوی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تاقید بلکہ قرآن میں تاقید کی گئی ہے بیویاں تلاق ہونے کے بعد جب آپ کے گھر میں وہ رہتی ہیں تو جلدی سے ان کو بھگانے کے لیے ان کو کسی طرح سے پریشان نہ کیجئے جب تلاق شدہ بیوی کا یہ حال ہے تو جو بیوی آپ کے نکاح میں ہے اس کا کتنا بڑا حق ہوگا کہ اس کو کسی طرح سے تکلیف نہ دینی چاہیے جس سے اس کو پریشان نہ ہکھ ہو سکتی ہو اس طرح کہ اگر حقوق کا ہم دائزہ لے جائے تو بڑی تفصیل ہو سکتی ہے یہ اشارے ہیں اس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے بیوی ہونے کے اعتبار سے ایک عورت کو کتنے بڑے حقوق دیئے ہیں ہمیں اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اپنی عورتوں کو بھی بتانا چاہیے اپنی بچیوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ اسلام نے جو ان کو حقوق دیئے ہیں اس کی حکمتیں بتا کر اور اس کی وساط بتا کر ان کے دل کو اسلام پر مطمئن کرنا چاہیے ورنہ پھر افسوس ہوتا ہے اور ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ اگر یہی ان کی حالت چلتی رہی تو پھر بغاوت کے آثار اسلام سے بغاوت کے آثار عورتوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وجہ اس کی کیا ہے ان کو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہیں اسلام نے جو ان کو حقوق دیئے ہیں اس کی کیا حکمتیں ہیں اس میں کیا وساطیں ہیں اس میں کتنی بھلائیاں ہیں اس میں کتنی گہرائیاں ہیں اس کا انہیں علم نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر اسلام کے خلاف بغاوت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اب یہ ہمارا فرض ہے والدین کا فرض ہے شوہروں کا فرض ہے اور بھائیوں کا فرض ہے کہ اپنی عورتوں کو ان ساری چیزوں سے واقع کروائیں اور خود بھی ان معلومات سے اپنے آپ کو مزین کریں اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو سمجھ کر اس کی ایک صحیح طور پر ادائیگی کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين